بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ کا جہاں پہ نقصان ہو رہا ہے وہ چیز آپ کو بتائی جائے یا پھر آپ کا کہیں فائدہ ہونا ہے اور آپ کو وہ چیز بتائی جائے تاکہ آپ وہ کام کریں آپ فائدہ اٹھائیں ائرپورٹ پر لوگوں کو کتنی مشکلات کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے کتنا ان کا مالی نقصان ہو رہا ہے ٹینشن ہو رہی ہے اس پر میں آلڑی ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر چکا ہوں لیکن اس کے باوجود لوگ پھر یہ غلطیاں کرتے ہیں اور بار بار غلطیاں کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ یوٹیوب پہ ایسے بتاتے رہتے ہیں ایسی بولتے رہتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے اکثر کومنٹس میں یہ چیز دیکھی ہوئی ہے اور لوگوں سے سنا ہوا ہے ائرپورٹ پر اگر سامان کی پیکنگ آپ کی صحیح نہیں ہے تو آپ یہ تصاویر جو اس وقت دیکھ رہی ہیں یہ حال ہو رہا ہے ائرپورٹ پر اس وقت لوگ اپنی پیکنگ کر کے جاتے ہیں ائرپورٹ پر ائرپورٹ پر بورڈنگ کے وقت ان کی پیکنگ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی پیکنگ صحیح نہیں ہے اب پیکنگ میں وہ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں اس پہ ڈیٹیل ویڈیو میں آلیڈی شیئر کر چکا ہوں لیکن میں آپ کو تھوڑا سی شارٹ سا یہاں پہ بتا دیتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کی ذہن میں رہے سب سے زیادہ جو ریجیکٹ چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں کارٹن میں پیک کیا ہوا سامان ایک دوسرا ایسے بیگ جن کو کھینچ کے رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے اس کو بیگ کو اتنا پیک کیا جاتا ہے کھینچ کے رسیوں سے کہ وہ شکل سے بیگ لگتا ہی نہیں ہے پھر اتنی زور سے ریپنگ اس کے اوپر پلاسٹک کی جاتی ہے کہ وہ بیگ کی جو شکل ہے وہی چینج ہو جاتی ہے دیکھنے میں وہ بوری نظار آتا ہے اسی طرح کپڑے کے جو بوریاں ہیں ان کے اندر سامان پیک کار کے اوپر سے ریپنگ کی جاتی ہے رسیاں کھینچ کے بعد ہی جاتی ہیں تو ایسی تمام جو پیکنگز ہیں وہ ریجیکٹ کی جا رہی ہیں اور ایک پیکنگ اگر آپ کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے ائرپورٹ پہ تو ایسی صورت میں آپ کو وہاں پر ستر اسی ریال کا نقصان علیدہ سے ہوتا ہے سامان کھولنے کا نقصان آپ کو علیدہ سے ہے دوبارہ سے پیک کرنا ہے فوری طور پر ائرپورٹ پر جب آپ سامان کھولتے ہیں دوبارہ سے پیک کرتے ہیں ایک تو آپ اپنے گھر میں اپنے روم میں بیٹھ کے جو پیک کرتے ہیں وہ پیکنگ کچھ اور ہوتی ہے ائرپورٹ پہ جب آپ سامان نئے سرے سے پیک کریں گے تو یقین ہے آپ کا سامان اوپر نیچے سارا ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹنے والی چیزیں ہوں آپ صحیح طرح سے نہ رکھ پائیں اس پیکنگ کے اندر وہ چیز آپ کی ٹوٹ بھی جائے اور ہو سکتا ہے آپ کے سامان کے اندر کوئی ایسا سامان بھی ہو اس پیکنگ کے اندر کہ آپ عام پبلک میں وہ دکھانا ہی نہ چاہتے ہوں یعنی آپ کا جو سامان ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی پرائیویسی ہے جو آپ کو لے جانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ نہ دیکھیں اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ کی مجبوری ہوتی ہے ائرپورٹ پہ کھولنا سامان پھر پیک کرنا اور آنے جانے والے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ بندہ کیا کر رہا ہے تو یہ ساری جو پریشانیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیکنگ جو بھی کریں وہ سعودی ائرپورٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق پیکنگ کریں اب پیکنگ آپ نے کیا کرنی ہے جو کارٹن آپ نے پیک کرنا ہے اس کے چاروں کارنر بلکل صحیح سے ہوں اب کارٹن تو آپ نیا لے آتے ہیں آپ اس میں سامان پیک کر دیتے ہیں لیکن بعد میں آپ رسیوں سے اسے ایسا کھینچتے ہیں کہ کارٹن بچارے کی شکل ہی بگڑ جاتی ہے اس پہ آپ ٹیپ کا استعمال کریں ٹیپ بلکل بھی نہیں پھٹتی رسی مارنے کی رسی اس پر باندھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے پیکنگ کریں آپ جب ٹیپ لگاتے ہیں اس کے اوپر پلاسٹک کی جو ریپنگ ہے وہ کرتے ہیں اوپر ٹیپ لگاتے ہیں تو وہ کارٹن آپ کا نہیں پھٹتا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کارٹن آپ کا بلکل چاروں جو کارنر ہیں اس کے سلامت ہونے چاہیے درمیان میں سے کہیں سے دبا نہیں ہونا چاہیے کہیں سے پھٹانی ہونا چاہیے ایک چیز اگر آپ کا بیگ ہے تو بیگ کو آپ ایسے پیک کریں کہ اس پیکنگ کو آپ پھر وہی رسیوں والا کام نہ کریں اس پہ یوں نہ سمجھیں کہ میں لے کے بیگ جا رہا ہوں کارٹن علاؤ نہیں ہے لیکن اس کی پیکنگ صحیح ہو بیگ اللاؤ ہے لیکن اس کی پیکنگ صحیح ہو اگر بیگ کی بھی پیکنگ صحیح نہیں ہوگی تو وہ بھی اللاؤ نہیں ہوگا وہ آپ کو ائرپورٹ سے واپس کر دیا جائے گا پھر آپ واپس گھر جانے سے تو رہے آپ کو وہیں پہ ظاہرے کھولنا پڑے گا سترہ سی ریال کا نقصان اٹھانا پڑے گا پیکنگ کرنا پڑے گی تو یہ ساری پریشانیاں ہیں ان کا جو حل ہے وہ آلڈی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بالکل جو سعودی ائرپورٹ دمام ائرپورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے ابھی سکرین پہ بھی آپ کو ویڈیو نظر آئے گی اسے کلک کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے لنک بھی ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اس پر عمل کریں پورے کا پورا ادر وائز آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا تو یہ جو انفارمیشن ہے آج کی آپ نے ہر اس دوست کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو آپ کا دوست چھٹی جانے والا ہے چھٹی کی تیاری کر رہا ہے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بندہ ایسی غلطی نہ کرے کہ ائرپورٹ پہ اسے نقصان ہو اور پریشانی کا سامنا ہو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے کسی اور کا فائدہ ہو جائے گا اور ہماری حوصلہ حفظہ ہی ہو جائے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ